بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نبی کریم کہا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نبی کریم کہا جائے تو ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے گلے میں پھولوں کا ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا اس نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ دیوار کے اطول درگلی ہے پر محمد ابن عبداللہ اتنا بھی نہیں جانتا پھولوں کا ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا کیا بات کرتے ہو صاحب دودھ میں مکھینیں ڈالنے والوں کو پاکی کی سند دے دی جائے لوگ کہنے ہیں یہ سخت بڑے تھے کیا بات کرتے ہو یہاں بھی سختی نہ کی جائے اس کی بھی زبان نہ کھینچی جائے جو مصطفیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرے حالہ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے ایک عالم نہیں پر میں نبی کریم کو تو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت والے دن میرا عمتی آیا ہے تو کس پریشانی میں آیا ہے کس کس حال میں آیا ہے کس کو کس دعا کی ضرورت ہے اتنا پتا ہے حضور کو تو یہ بھی پتا ہے صحیح مسلم میں موجود ہے حضور فرمانے لگے قیامت کے قریب دجال آئے گا یا اللہ حضرت نے حدیث لکھی اگر کہ مسلم کی ہے فرمایا میرے جو عمتی گھوڑوں پہ بیٹھ کے اس کے خلاف جہاد کریں گے میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں اور کوئی غیبت ان سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھو بارا حضرت فرمانے لگے تم کہتے ہو نبی کریم کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے فاضر بریل بھی فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ جب پڑھتے ہو ربنا پھر لی پڑھ کے بتائیے اببا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں اور اببا جی کا ٹوٹ گئی کی رہ گئی فرمانے لگے بڑا بے مکوف ہے اببے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی اممہ کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹتی اور امام غزالی فرماتے ہیں جب میں نماز میں کہتا ہوں سلام علیکہ ایوہاں نبی آپ پر سلامتی ہوئے نبی تو فرماتے ہیں میں اتنی دیر آگے نہیں بڑھ جاتا اتنی دیر میرے محبوب مجھے جواب نہیں لے دو تو بھائی یہ کچھی باتیں لوگ کرتے تھے آلہ حضرت نے حضور کا عدب سکھائے تعظیم سکھائے توقیر سکھائے اور پھر آلہ حضرت نے بتایا ایک بڑی شاندار بات لکھی آپ نے بڑی شاندار آلہ حضرت کی تعلیمات ارز کر رہا ہے آپ نے لکھا ہے تمہاں نبی پاک کی امت سے پیار کرو حضور تم سے راضی ہو جائے حضور کی امت سے ایک اور جگہ آپ نے بطور دلیل حضرت جبریل امین کی وہ بات لکھی ہے جسے ملنہ علیکاری نے اور ملنہ حرومی نے بھی لکھا ہے میراج کی رات نہ حضور علیہ السلام جب صدرت المنتحہ سے آگے بڑھنے لگے تو محبوب نے فرمائے جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ حضرت جبریل کرنے لگے حضور ایک حاجت ہے جب قیامت کے دن آپ کی امت پل سرات سے گزرے تو رب مجھے توفیق دے کہ میں ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دوں تو آلہ حضرت نے وہاں میں لکھا ہے وہاں میں لکھا ہے جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو تو آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ کیوں کہا انہوں نے بھلا اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ اگر حضور آج مجھ سے راضی جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ نبی پاک کی امت سے پیار کروں گا تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے ٹھوٹا ٹھوٹا پیار شروع کرنی دینا چاہیے حضور کی امت سے چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کسی گریب کو سڑھا کی پار کرا دیا مہربانی کرو ایک پیر صاحب مجھے ملے تھوڑے دنوں کے پیار چلتے ہیں آپ ہمارا مولویوں پیروں اس کی تعلق رہتا ہے مجھے کہنے لگے میں کیا کر سکتا دین کے لیے وہ طویز پڑے دیتے ہیں میں کہہ تو طویز مفت دیا کر تیری یہی بڑی نیکی ہے یہ فری کر دے یہی تیری بڑی نیکی ہے اسی پر تھوڑی سی نیکی کر دے چلو گریب آدمی بیچارہ اس کو ڈاکٹر لٹس ہے تو پیر تو تھوڑی مہربانی کر دے اتنی نیکی تو کر دے امت سے پیار کریں نبی کریم کی امت سے بولیے اللہ حضرت فرماتا دیکھو ملاد والے سے بھی حرور راضی ہوتے ہیں محبلنات والے سے بھی پر میرے آل آفرت نے لکھا ہے فرمائے اگر تو حضور کی امت سے پیار کرے گا تو نبی پاک بڑے راضی ہو تو سفارش کر کے نا جائز سفارش کسی کو نوکری لوا دے گا تو اللہ کے معبوب راضی ہو تو میں نا ایک محفلنات پر لاہور گیا تو مجھے انہوں نے بتایا چھپیس لاکھ خرچہ ہوا ہے مارا میں کتنا کیوں ٹی وی پر لائیب محفل چل رہی ہے بڑے بڑے ناتھ کھاں اور چھوٹا گوش پکھایا ہے ان لوگوں نے کیا بات ایک دیکھا گیا تھا وہاں ٹھاران لاکھ خرچ ہوا تو میں پوچھتا رہتا ہوں میں کہے بہتر بہت چوکے پیسے تنی ہوں لاشتے کی جئے میں قائل ہوں ان چیزوں کا کہ آپ بڑے پاملات ہیں زندگی میں آپ چیزوں کو بڑا کنٹرول میں رکھیں چیزوں کو بڑا بڑے کام ہے اور کرنے والے تو میں نے محفل کرانے والوں سے کہا کہ کتنا خرچگن یہ اللہ کا شکر ہے سرکار کے صدقے چھپیس لاکھ لگا ہے میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسے غریب مولوی ماں مسجد ہوتا ہوں جن کے پاس اپنے مکان کوئی نہیں اور چھپیس لاکھ کے ایک ایسی سوسائیٹی ہے جس میں دو تین گارہ آجاتے ہیں میں نے کہا تم نبی کریم علیہ السلام کے نام پہ وہ تین چار مسجدوں کی آئیمہ کو مکان لے کے دو میں چھوٹا آدمی اداویت نہیں کرتا اور امید ضرور کرتا ہوں کہ مدینے والے معبوب تم سے بڑے راضی ہو جائیں میربانی کریں یار میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کسی کام اگر گیس نہیں لگوا کے دے سکتے تو کسی غریب بوڑے بابے کو آٹا دو پسوا کے دے سکتے ہیں چکیزے کی نہیں کسی امہ کوئی میڈیکل سٹور سے دوائی لا کے دے سکتے ہیں کی نہیں